اسلام علیکم اتیولا جان ایم جائے ٹی وی تاریخ انصاف کے ناراض فیصل وارڈا سینیٹر آج سپریم کورٹ اف پاکستان نے ان کے حق میں ایک بہت بڑا فیصلہ دیا حق میں اس لیے کہوں گا کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان نے ان کو تاہیات نا اہل قرار دے دیا تھا باسٹ ون ایف آئین کی جو شک ہے اس کے تحت یہ وہی تاہیات نا اہلی ہیں جو سابق وزیراعظم نواز شریف کے لیے بھی سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی تھی الیکشن کمیشن اف پاکستان کی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ نے سینیٹر سابق سینیٹر فیصل وارڈا کی اپیل کی سماد کی اور اس تاہیات نا اہلی کو کلہ دم قرار دے دیا اور جو سزا ہے سینیٹر فیصل وارڈا کی اس کو محض ان کو سیٹ سے محروم کر دیا قومی اسمبلی کی اس سیٹ سے جس سیٹ سے وہ پہلے ہی استیفہ دے کے سینیٹ میں منتخب ہو چکے تھے اور ساتھ ہی کہا کہ جو قومی اسمبلی کی جاری جو مدت ہے یعنی دوہزار تئیس تک اس دوران سینیٹر وارڈا پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے یعنی کہ دوہزار تئیس میں جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو پھر سینیٹر وارڈا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ سکیں گے قانونی طور پہ اور سینیٹ کا الیکشن کا جہاں تک تعلق ہے تو سینیٹ سے سینیٹر فیصل وارڈا نے استیفہ دے دیا ہے اور یہ استیفہ بھی کوئی سینیٹر وارڈا کی طرف سے تجویز نہیں تھی یہ استیفہ بھی چیف جسٹس عمر عطاب بندیال اور ان کے ساتھی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک کی طرف سے آئی تھی کہ آپ جو ہیں رضاکارانہ طور پہ اپنے جھوٹ کو غلط بیانی کو تسلیم کریں اور اس کے بعد خود ہی رضاکارانہ طور پہ سینیٹر سے استیفہ دے دیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف سپریم کورٹ ان کی تاہیات نہ اہلی ختم کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی جو قومی اسمبلی کی سیٹ ہے جس سے وہ پہلے استیفہ دے کے سینیٹر میں جا چکے تھے اس قومی اسمبلی کا جو ان کا سٹیٹس تھا ماضی کا اس کو غیر قانونی قرار دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے پانچ سال جو قومی اسمبلی کی مدت ہے اس دوران وہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو پھر سینیٹ کی جو سیٹ ہے اس سے ان کو ناہل یا اس سے ان کو ڈی سیٹ کیوں نہیں کیا گیا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قومی اسمبلی ان پہ اعظام یہ تھا کہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے کاؤزات نامزدگی میں قومی اسمبلی کے لیے کاؤزات نامزدگی میں جھوٹ بولا کہ ان کے پاس صرف پاکستانی شہریت ہے جبکہ جس تاریخ کو کاؤزات نامزدگی جمع کرائے گئے تھے انہوں نے ابھی بھی اپنی امریکی شہریت نہیں چھوڑی تھی اور تکنیکی اعتبار سے چند ہفتوں کے بعد امریکی شہریت چھوڑنے کا ان کو باقاعدہ سے ڈیفکیٹ جاری ہوا یعنی کاؤزات نامزدگی والے دن ان کی امریکی شہریت بھی تھی اور پاکستانی شہریت بھی تھی تو یہ پاکستانی قانون کے مطابق کاؤزات نامزدگی جمع کرانے والے دن جو صورتحال ہیں آپ نے اس حوالے سے حلفیہ بیان دینا ہوتا ہے اور وہ بیان سینیٹر فیصل وارڈا کا جھوٹا ثابت ہوا تھا جب وہ کاؤزات نامزدگی قومی اسمبلی کے لیے جمع کرانے والے دوزار اٹھارہ کے الیکشنز میں تو قومی اسمبلی کی حد تک تو وہ ثابت ہو گئے کہ جھوٹے ہیں کیونکہ بعد میں پھر امریکی کاؤنسلیٹ نے بھی لگ دیا اور الیکشن کمیشن نے اس امریکی کاؤنسلیٹ کی خط کی بنیاد پکا کے ثابت ہو گیا کہ جس تاریخ کو کاؤزات نامزدگی جمع کرائے تھے اس تاریخ کو ان کے پاس امریکی شہریت تھی امریکی کاؤنسلیٹ نے جو الیکشن کمیشن نے ان کو خط لکھا تھا اپنے فیصلے سے پہلے یہ فروری میں فیصلے پہلے تو امریکی کاؤنسلیٹ نے فروری دوہزار بائیس میں ان کو خط لکھ کے کہا تھا کہ اصل میں فیصل وارڈا کی جو شہریت ہے وہ پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو باقاعدہ منسوق کی گئی ان کے جو شہریت کی منسوقی کا جو سٹیفکیٹ ہے اس کی تاریخ ہے پچیس چلائے جبکہ کاؤزات نامزدگی دو ہفتے پہلے جمع ہوئے تھے تو یہ قومی اسمبلی کی حد تک تو جھوٹ ثابت ہو گیا تھا تو سینٹ میں جب وہ گئے تھے تو سینٹ میں تو تب تک شہریت کی منسوقی کا جو سٹیفکیٹ تھا وہ بھی سینٹر وارڈا کے پاس آ چکا تھا اور اس لیے سینٹ کے جو کاؤزات نامزدگی تھے وہ تو ٹھیک تھے اور ایم این اے سے ریزائن کھا کہ وہ سینٹ میں آگے اور جس کی مندر چھ سال ہوتی ہے سینٹ کی تو سپریم کورٹ کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی کے لیے تو انہیں ڈی سیٹ کر سکتے ہیں سینٹ کے لیے کیسے کریں وہاں پہ تو وہ ٹھیک ہوئے مگر شاید ایک بہت بڑے جرم کو نظر انداز کیا گیا اور اس کو ایک تکنیکی ایشو بنایا گیا کہ چونکہ پہلے بھی کچھ ایم اے نے اس کو دوری شہریت کی بنیاد پر صرف ڈی سیٹ کیا گیا تھا نہ اہل نہیں کرا دیا گیا تھا انہوں نے بھی افیڈ ایوٹ جمع کرائے تھے کہ ہماری پاکستانی شہریت اور بعد میں ان کی دوسری دوری شہریت نکل آئی تھی تو اس لیے سپریم کورٹ نے ان کو بھی جو ہے ڈی سیٹ کر دیا تھا سادیہ آباسی ان میں سے ایک کیس تھا تو اس لیے ان کی بھی دوری شہریت نکل آئی ہے تو ان کو بھی ہم سکٹی تری ون سی میں کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے یا تو جان بوچ کے ان ججوں نے جس چیف جسس عمرتہ بندیال جسس مسئول علی شاہ جسس عائشہ ملان یا تو جان بوچ کے انہوں نے اس بات کو نظر انداز کیا کہ سادیہ آباسی کے کیس میں سادیہ آباسی نے تو ایک جھوٹا حلفیہ بیان دیا اور بعد میں ثابت ہو گیا کہ ان کی دوری شہریت تھی تو اس لیے ان کو دوری شہریت کے جرم جو ہے اس میں ڈی سیٹ کیا گیا تھا مگر یہاں پہ نہ صرف یہ کہ جھوٹا حلفیہ بیان دیا گیا بلکہ اس سچ کو چھپانے کی لیے باقاعدہ کوشش کی گئی اور الیکشن کمیشن کے اندر ایک طویل اور پھر سلامت ہائی کورٹ میں ایک طویل جنگ لڑی گئی جھوٹ پہ جھوٹ بولا گیا اور یہ قانونی جنگ اگر ہائی کورٹ کا بھی ملالیں عرصہ اور الیکشن کمیشن کا بھی ملالیں تو ڈیر سال ہائی کورٹ میں یہ چھپاتے رہے اس معاملے کو حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا لیکن ڈیر سال تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جھوٹ بولتے رہے اور پھر وہ جو پاسپورٹ تھا جو اس کو بطور ثبوت انہ نے کاغذات نامزدگی کے وقت پیش کیا تھا کہ یہ دیکھیں یہ امریکی پاسپورٹ جو ہے منسوخ ہے تو وہ پاسپورٹ بھی اس کی ویلیڈیٹی یعنی کہ وہ پاسپورٹ منسوخ شدہ تھا جس کو بطور ثبوت پیچھا وہ ویلیڈ پاسپورٹ نہیں تھا جو سرنڈر کیا گیا تھا امریکی شہریت کا اور پھر وہ ہائی کورٹ میں بھی وہ ڈاکومنٹ پیش کیے جاتے رہے ہیں اور پھر الیکشن کمیشن میں بھی اور سپریم کورٹ میں آکے جسٹس عائشہ ملک نے پکڑ لیا کہ یہ جو آپ امریکی پاسپورٹ جو پیش کر رہے ہیں یہ تو پہلے سے اس کی تاریخ جو ہے مدت ختم ہو چکی تھی اور اس کو آپ نے پیش کر دیا کہ دیکھیں یہ منسوخ ہوا پاسپورٹ ہے حالانکہ وہ تو ایکسپائر ہوا تھا وہ کینسل جو مور لگی ہے وہ ایک ایکسپائر پاسپورٹ کے اوپر تھی تو سادھیہ باسی کو تو کیا گیا کہ ان کی دوری شعریت تھی اور آئن میں یہ ہے سکسٹسی تری ونسی میں جس کی دوری شعریت ہے مگر یہ ان کے لیے ہے جن کے جو بعد میں ان کو پتا چلے کسی کو کہ ان کی دوری شعریت ہے تو وہ عدالت میں چلے جائے اور عدالت کہت ہاں آپ کی دوری شعریت ہے وہ اگر سادیہ آباسی نے پھر انکار نہیں کیا پھر جھوٹ نہیں بولا جب انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نے کہا ہاں ہے انہوں نے کہا آپ نہیں ہو سکتے تو سکشٹی تری ونس ہی آپ کو صرف سیٹ سے محروم کر دیتے اور پان سال کے لیے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے اس مدت کے لیے مگر یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں میری دوری شریعت ہے یہاں پہ باقیدہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں ڈیڑھ سال تک یہ کیس چلا کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں کچھ لوگ ان کے خلاف چلے گئے تھے فیصل وارڈا پہ اور وہاں پہ ماشاءاللہ سے اس وقت سینئر ججز تھے سینئر پیونی ججز جسٹس آمر فاروق ڈیڑھ سال تک وہ کیس چلاتے رہے ہیں فیصل وارڈا اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک بار بھی پیش نہیں ہوئے اور وہاں پہ یہ اس کیس کو توالت دی جاتی رہی ہے اور ڈیڑھ سال تقریبا یہ آیا تھا کوئی جنوری دوہزار بیس میں اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک کیس آیا تھا اور پھر مارچ دوہزار اکیس میں جسٹس آمر فاروق نے اس روز یعنی کہ تین مارچ کے تاریخ تھی یا کوئی اس روز یہ فیصلہ دیا جس نے سینٹر وارڈا کا سینٹ کا الیکشن تھا اور وہ اس روز ہی انہوں نے نیشنل سمیلی سے استیفہ دیا نہیں پہلے اپنے سینٹ کے الیکشن کے لیے بطور ایمینے ووٹ ڈالا انہوں نے اپنی پارٹی کو اور اپنے لیے انہوں نے اپنا ووٹ استعمال کیا ایمینے کا اپنے الیکشن کے لیے اور پھر اپنی پارٹی کو بھی ووٹ دیا اور پھر انہوں نے ایمینے سے استیفہ دیا صبح تقریبا ووٹ ڈال کے انہوں نے قومی اسمبلی کا اپنا ووٹ استعمال کر کے استیفہ دیا تو جو ہی استیفہ دیا تو جسٹس آمر فاروق نے کہا اسی روز چند گھنٹوں بعد اسلام آئی کوٹ میں بیٹھے جسٹس آمر فاروق نے کہا اب تو کیونکہ ایمینے سے استیفہ دے دیا فیصل وارڈا نے تو یہ جو پیچھے ڈیرھ سال سے میرے پاس پٹیشن پڑی ہے اور ہم تاریخیں کرتے ہیں یہ تو انفرکچرز ہوگی ہے کیونکہ وہ تو ایمینے رہے ہی نہیں ہے تو ریٹ میں تو ان کے ایمینے کی قومی اسمبلی کی رکنیت کو چیلنج کیا گیا تھا تو ماشاءاللہ جسٹس آمر فاروق نے ڈیرھ سال تک وہ پٹیشن رکھے رکھی کہ جب تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہو جاتے اور جس روز سینٹ کے الیکشن تھے اسی روز جسٹس آمر فاروق نے یہ کہہ کہ فیصل وارڈا کے اخلاف درخواستیں رپٹا دی کہ اب یہ غیر محصر ہوگی ہے یہ انفرکچرز ہوگی ہے کیونکہ فیصل وارڈا نے تو استیفہ دے دیا ہے اس بات کو نظر انداز کیا گیا کہ فیصل وارڈا نے ناصری یہ کہ جھوٹا حلفیہ بیان دیا تھا کہا ذات نامزلگی کے حوال سے بلکہ ڈیرھ سال تک اسلامباد ہائی کورٹ میں وکلا کے دنیا وہ جھوٹ بولتے رہے اور چھپاتے رہے اس حقیقت کو تو معاملہ صرف جھوٹا حلفیہ بیان کا نہیں ہے یا دوری شریعت کے پکڑے جانے کا نہیں ہے معاملہ ایک قومی اسمبلی کے رکن کا ڈیرھ سال تک آئینی عدالت کے سامنے جھوٹ بولنے کا ہے ریپلائی ایفی دیوٹز میں جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کا تو برحل اس چیز کو اسلام جستہ عمر فاروق نے نظر انداز کیا اور الیکشن کمیشن کو بھی دیا پھر الیکشن کمیشن نے وہاں پہ ہی جب تحقیقات کیا اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو جنوری دوہزار بیس سے مارچ دوہزار اکیس ساکھ جو اسلامباد آئے کورٹ میں جستہ عمر فاروق فیصل بارڈا کی فائلے لے کے بیٹھے رہے اس کے اوپر تو اس دوران الیکشن کمیشن میں بھی نیم دلانا طریقے سے کاروائی ہو رہی تھی اور الیکشن کمیشن اس وجہ سے کاروائی نہیں کر پا رہا تھا کہ معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور جستہ عمر فاروق نے ڈیڑھ سال تک اس معاملے کو لٹکایا اور جس روز الیکشن تھے سینٹ کے مارچ میں اسی روز فیصلہ سنایا اور اس دوران پچھلے تقریبا سوار سال ڈیڑھ سال جو ہیں الیکشن کمیشن صرف اس لیے کچھ نہیں کر سکا کہ فائل جستہ عمر فاروق اسلام آزائی کورٹ کے پاس ہی اور فیصل وارڈا صاحب جو ہیں بطور اہمن ہے تمام مزے لیتے رہے مرات لیتے رہے ٹی ای ڈی اے تنخواہیں لیتے رہے اور اپنے سیاست جو ہے وہ چمکاتے رہے بطور اہمن ہے اچھا جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ یہ دیا کہ چونکہ فیصل وارڈا نے جھوٹ بولا ہے اور یہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں کہا تھا حبیب اکرم کا ایک فیصلہ تھا کہ ہم جو ایک انڈر ٹیکنگ بنا رہے ہیں وہ انڈر ٹیکنگ تھی کہ کاؤزات نامزدگی کے لیے کوئی انڈر ٹیکنگ ٹھیک نہیں تھی تو جسر ساکر بن صاحب نے اس میں ایڈ کروانا شروع کر دیا کہ یہ بھی لکھے کہ میری دوری شہریت نہیں ہے مجھے یہ بھی علم ہے میں کوئی بات غلط ہوئی تو میرے خلاف کاروائی تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو ہماری تیار کردہ جو انڈر ٹیکنگ ہے جو اس کی خلاف ورزی کرے گا یا جھوٹی انڈر ٹیکنگ دے گا الیکشن کمیشن کو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں تو اس کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کاروائی ہوگی یعنی کہ اس کو یہ تصبر کیا جائے گا کہ وہ سپریم کورٹ سے اس نے جھوٹ بولا ہے اور سپریم کورٹ سے جھوٹ بولنے کا مطلب توہینی عدالت ہے اور توہینی عدالت کے مطلب یہ ہے کہ سابق وزیراعظم یوسف جاگلانی کو توہینی عدالت میں سدا ہوئی تھی پانچ سال کے لیے نااہل کر دیا گیا تھا نااہلی یہ ہوتی ہے کہ یہ باسٹ جو آرٹیکل باسٹ ہے یہ نااہلی یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اس پر یقین نہ کیا جائے اور پھر نواز شریف صاحب پہ کیا تھا اعظام انہوں نے بھی بزاہر تو اساسے چھپائے تھے نا لیکن عظام یہی تھا کہ اساسے چھپانے سے مراجعہ ہے کہ جو انہوں نے حلفیہ بیان دیا تھا وہ جھوٹ بولا تھا کہ میرے یہ اساسے اصل میں یہ بھی تھے یہ عظام تھا اور وہ تھا اکامہ چھپایا انہوں نے اور یہ نہیں بتایا کہ بچے سے تمخواہ جو نہیں لی وہ بھی نہیں بتائی تو وہ بیسیکلی جھوٹ بولا تھا نا حلفیہ بیان میں اساسے چھپانے کے لیے بھی جھوٹا حلفیہ بیانی ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب کو بھی باسفرٹ وارن ایف تاہیات ناہل کیا گیا مگر فیصل وارڈا صاحب بڑی خاص شخصیت تھے اب سپریم کورٹ کے لیے سامنے جب یہ معاملہ آیا کہ فیصل وارڈا تاہیات ناہل ہیں تو یہ تو ثابت ہو گیا جیسے میں نے پہلے کا جسہ آئیشہ ملک نے ایک اور جھوٹ پکڑ لیا کہ وہ امریکی پاسپورٹ جو ہے وہ جو منسوق شدہ تھا جس کی جو ایکسپائر ہوا تھا اس کو بطور ثبوت پیش کیا کہ یہ دیکھیں ہم نے امریکی شریعت چھوڑیا اور یہ کینسل پاسپورٹ تھا تو یہ ہم نے پیش کیا تھا کازات نامزدکی کے وقت ایک تو وہ جھوٹ بولا تو اب مسئلہ یہ تھا کہ فیصل وارڈا کو تاہیات ناہل کرنا وہ ایک بہت بڑا جس کو آپ کہہ لیں کہ فیصل وارڈا جس بڑے گیم پلین کا حصہ ہے وہ پورا گیم پلین جسٹاب ہو جاتا اور اس گیر پلین پر پھر کبھی کسی وقت بات کریں گے مگر فیصل وارڈا جس طریقے سے پی ٹی آئی میں آئے جس طریقے سے امران خان کی انہیں نے قربت حاصل کی اور جس طریقے سے اس وقت وہ ارشد شریف شہید جو ہمارے صحافی ہیں ان کے حوالے سے وہ انٹرویوز دے رہے ہیں لوگوں کو ڈرارہے ہیں صحافیوں کو بھی کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے ارشد شریف کے سبارے میں شہصدانوں کو اور پی ٹی آئی والوں کو بھی ڈرارہے ہیں کہ کتنے سامپ ہیں کتنے کیڑے ہیں اور خان صاحب کے قریب ہیں اور مجھے پتا ہے ارشد شریف کے معاملے میں کیا ہوا تو وہ کسی خاص مشن پہ ہیں اور اگر اس دوران انہیں باسٹ بان ایف کے تحت سپریم کورٹ ناہل قرار دے دیتی تو یہ میسج جاتا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے یعنی وہ خائن ہیں اور وہ جھوٹے اور اگر سپریم کورٹ انہیں ناہل بھی قرار دے دیتی لفظ ناہلی کا بھی قرار دے دیتی دیسکوالیفائیڈ ہی کر دیتی تو پھر بھی جس مقصد کے لیے فیصل وارڈا کو آنے والے وقتوں میں اسٹیبلشمنٹ نے کسی نے بھی استعمال کرنا ہے پھر وہ فیصل وارڈا کی کریڈیبیلٹی نہ رہتی وہ جو بھی بڑے بڑے الزمات لگاتا ہے چاہے ارشد شریف کے کیس میں چاہے کسی کے خلاف بھی تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو سپریم کورٹ کا ناہل ہے یہ تو جھوٹا آدمی ہے سپریم کورٹ نے اس کو ناہل قرار دے دیا کیونکہ اس نے جھوٹ بولا اس نے شریعت چھپائی جھوٹا الفیہ بیان دیا تو اب سپریم کورٹ کے لیے بڑا مسئلہ تھا بہت آئے تو ججز نے راستہ یہ نکالا کہ ان کو قومی اسمبلی کی سیٹ کے حوالے سے جھوٹا الفیہ بیان کاغذات نمزد کی کے وقت جمع کرانے کے بنیاد پر پانچ سال کی مدد کے لیے ان کو ڈی سیٹ کر دیا اہل کا لفظ بھی اس نے کیا سکسٹی تری ون سی اور وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی جس کی دوری شریعت نکل آئے تو اس کو سزاد یار آپ جو ہے نا ڈی سیٹ ہو گئے اس کو ناہل نہیں کیا حالانکہ وہ نہ صرف یہ کہ دوری شریعت نکل آئی بعد میں اس کو چھپانے کی بھی کوشش ہوئی بات بات پہ ریپلائیز ایفی ڈیوڈ چھوٹے ایفی ڈیوڈ چھوٹے بیانات اسلامباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن میں مگر اس چیز کو چیف جس سے امت آپ اندیال نے ٹوٹلی نظرانداز کیا ان کا اچھا دوری شریعت کا ہی تو معاملہ ہے نا تو بس ٹھیک ہے ڈی سیٹ کر دیں جھوٹے الفیاں اور جھوٹ اور سپانے کی جو کوشنیں وہ سب مظاہر نظرانداز کر دی کئی سپریم کورٹ کی طرف سے تو اب ہوا کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا جب فیصل مارڈا سپریم کورٹ میں آئے تو چیف جس سے امت آپ اندیال پہلے سے جیسے تینوں مجھ سے جدی تیار آئے تھے کوئی بڑا آئیڈیا تھا آئیڈیا تو آپ کو بتا ہے قانون دانوں کے پاس ججوں کے پاس بہت ہوتے ہیں جس طرح کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پہلے جو ہیں وہ موم کی ناک کی طرح چیز مور لیتے ہیں پھر اس کے مطابق قانون بھی موم کی ناک کی طرح مور جاتا ہے تو آتے ہی تجویز بلکہ آج نہیں یہ ایک دن پہلے کی تجویز تھی کہ ایسا نہیں کرتے کہ اگر فیصل وارڈا مال نے وہ اس لیے منوانا چاہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم قومی اسمبلی سے اس کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ اس کو ناہل کرا ہے مطلب اس کو سیٹ سے محروم کر دیں ناہل نہیں تو یہ سینٹ سے کیسے ہم نکالیں گے کیونکہ الزام تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے لیے اس نے جھوٹ بولا تھا کہ میری طوری شریعت نہیں ہے اب وہ قومی اسمبلی میں تو ہے نہیں وہ تو سینٹ میں ہیں تو سینٹ سے اگر یہ نہیں نکلے گا اور ہم فیصلہ سپریم کورٹ دے گی کہ یہ قومی اسمبلی سے جو ہے سیٹ سے محروم ہو گیا تو لوگ کہیں گے ہاں ہاں دیکھو جی قومی اسمبلی سے محروم ہو گیا تو سینٹ میں تو ابھی بھی پیٹھا ہے سینٹ کا تو تو انہوں نے یہ طریقہ یہ نکالا کہ ہم ان کا سوچ یہی تھی نا کہ اگر قومی اسمبلی سے ہم ڈی سیٹ کرتے تو سینٹ سے سینٹ سے کرنے کے لیے ضروری تھا ان پر عزام لگایا جاتا ہے جھوٹ بولنے کا جھوٹا الفیا بیان دینے کا تو اس میں وہ ناہل کیے جاتے ہیں اگر ڈسکوالیفائی کیے جاتے ہیں پانچ سال کے لیے تو آٹومیٹیکلی سینٹ سے بھی جو ان کو پہلے نکالا گیا تھا اس حد تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی برقرار رہتا تو لیکن وہ سینٹ سے ڈسکوالیفائی کرنا پھر وہی ان کا جو آگے جا کے ان سے کام لیا جانا ہے ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی تو بڑے بڑے الزمات کیسے لگاتے تو سپریم کورٹ نے حال یہ نکالا کہ قومی اسمبلی کی حد تک اور اس کی پانچ سالہ مدد تک تو ہم کہتے ہیں کہ آپ سیٹ سے محروم ہے الیکشن نہیں لگ سکتے لیکن سینٹ کے لیے موڑا صاحب آپ غلطی تسلیم کرو اور استیفہ دے دیں آپ خود استیفہ دے دیں پہلے تو اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ استیفہ نہیں دیں گے تو آپ کو باسٹ ون ایف کے تاہیات نائل کر سکتے ہیں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے آپ تین سال تک تمام اداروں کو گمراہ کرتے رہے انچون بولتے رہے اگر آپ خود اپنے معافی نہ مانگی تو ہم آپ کو باسٹ ون ایف کے تاہیات یہ اوپن کورٹ میں بقیدہ یہ کہتے رہے اور ایک قسم کا ان کو آئیڈیا دیا جا رہا تھا کہ آپ معافی مانگیں اور یہ اس کو ایک بامول کی غلطی اب سپریم کورٹ چاہتی تھی کہ فیصل وانہ جو ہے معافی مانگ کے یہ دوری شریعت والے معاملے پہ اپنی غلطی تسلیم کر لے کہ ہاں دی میری دوری شریعت تھی مجھے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا مجھے کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرانے چاہیے تھے اور آئین میں کیونکہ دوری شریعت والوں کو ڈی سیٹ کیا جائے گا اور اس پان سال کے لیے وہ ناہل نہیں ہوں گے ڈی سیٹ ہوں گے صرف تو اس لیے اممال نے تو چیف جسس آبنی حال نکالا فیصل وانہ کو بظاہر مزد جیزے نے بچانے کے لیے کہ فیصل وانہ ہم غلطی تسلیم کریں گے اور دہری بہت ہے غلطی ہے نا ان کی امریکی شریعت ہی ہو جا کے انہوں نے کہا ازاد جمع کر دی ہے غلطی تو ہی سپریم کورڈ نے اس بات کو نظر انداز کیا کہ اس شخص نے جھوٹ بولا نہ صرف ایفرڈیوٹ کے اندر اپنی شریعت کے حوالے سے بلکہ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی سال تک ہائی کورڈ اور الیکشن کمیشن کے اعلیٰ اداروں کو بھی گمراہ کیا جون بولا کبر اپ کیا اور اس کے لیے پھر ایک پاسپورٹ بھی ایسا پیش کیا کہ جو پہلے سے منصوب شدہ تھا اس کو بطور ثبوت پیش کیا اور کبر اپ کرنے کی کوشش کی ایویڈنس کو چھپایا تو بارہل جی غلطی ہوگی معافی مانگ لیں مجھے لگتا ہے سمجھ گئے بیرسٹر وسیم سجاد بھی سمجھ گئے کہ آئیڈیا اچھا ہے کہ اس کو صرف غلطی بنا کر پانچ سال کے لیے الیکشنز روکھوا دیں کیونکہ پانچ سال تو دوزار تیس میں ویسی پورے ہو جانے تھے قومی اسمبلی کے لیکن پھڑا وہی تھا کہ پھر سینٹ سے کیسے نکالے تو سینٹ کا اعلیٰ نکالا کہ ایک تو وہ جو جن کی نویت ہیں وہ غلطی بنا کر معافی مانگ کے اس کو کم کر دیا جائے اور دوسرا یہ کہ سینٹ سے استیفہ جب دیں گے تو سپریم کورٹ کو جو ہے انہیں ڈسکوالیفائی کر کے سینٹ سے اور قومی سمجھے سے فارق نہیں کرنا پڑے گا اور اگر ڈسکوالیفائی ہوتے تو آپ کو پتا ہے کہ آگے فیصل وارڈا نے جو بڑے کام کرنے ان کی کریڈیبلٹی خراب ہو جاتی کریڈیبلٹی اب مزید کیا خراب ہوگی کریڈیبلٹی تو سپریم کورٹ کی خراب ہوگی اور میرے خیال میں اس وقت فیصل وارڈا کی کریڈیبلٹی سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی سے زیادہ ہو گئی ہے کریڈیبلٹی تو ہوگی پلیٹیکل سرکر میں بڑا ڈڈاڑا آدمی ہے یار یہ تو سپریم کورٹ بھی جو ہے اس کے لیے نہیں نہیں توجہات اور تشریعات نکال لیتی ہیں منہ جھوٹ تو پھر سب نے ہی بولا تھا اور کسی کو تاہیات اور کسی کو پانچ سال کے لیے ڈی سی اتنا اہل بھی نہیں تو یہ وجہ بنی سپریم کورٹ نے آج جو زبانی حکم دیا انہیں کہا کہ جی آپ بھی سیٹ ہو جائیں گے دوزار تیس تیک کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتے اور سینٹ سے تو آپ نے خودیت صیفہ دے دیا اب ہم کیا کہیں اور سینٹ میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر سپریم کورٹ فیصل وارڈا کو یہ قرار دیتی کہ جھوٹا حلفیہ بیان جو دو سارہ اٹھارہ کے الیکشن میں دیا کا ذات نامزدکی کے بعد اس کی بات اس کے بعد پھر جس طریقے سے اس کو چھپائی گئی اپنی شہریت ہائی کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن کے صاحب نے ابھی تین سال گزار دیئے اداروں کو بے وکوف بنایا گیا اس کی بنیاد پر آپ کو ڈس کوالی فائی کیا جاتا ہے اور یہ جھوٹ جو بولا گیا یہ تاہیات نہ اہلی کا اگر واقعی ایک حصول تہہ ہو چکا نواز شریف کے لیے تو فیصل وارڈا بھی اسی جھوٹ بولنے پر تاہیات نہ اہل ہوتے تھے تاہیات تو کیا انہیں پانچ سال کے لیے بھی ڈس کوالی فائی نہیں کیا گیا اور وجہ صرف یہی تھی اور اگر وہ قومی اسمبلی میں آنے کے لیے جھوٹ بولنے پر ڈس کوالی فائی ہو جاتے تو سینٹ کا تو آٹومیٹک لیے الیکشن ان کا کال ازم ہو جاتا پھر وہ پیپل پارٹی کے جو نسار کھوڑو صاحب آئے ہیں اب ان کو سیٹ خالی کرنی پڑے گی کیونکہ اسطیفہ دینے کی فیصل وارڈا نے آفر کی ہے اور سپریم کورڈ نے قبول کی ہے اور فیصل وارڈا کی آفر کی بنیاد پہ اب نسار کھوڑو صاحب جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ فارغ ہو گئے اب ان کے الیکشن ختم ہو گیا اب سینٹر فیصل وارڈا سینٹ میں جائیں گے ایک تقریر فرمائیں گے اسطیفہ دیں گے اور کہیں گے میرے سے غلطی ہوئی تھی اور میں اسطیفہ دیتا ہوں میں نے اپنی تسلیم کی ہے سپریم کورڈ کے موزیز ججو نے جو ہے یہ بڑا جو ہے ایک عظیم فیصلہ دیا ہے میں کوئی ناہل نہیں ہوں میں کوئی جھوٹا اور خائن نہیں ہوں میں صادق اور امین ہوں میں صرف سیٹ سے محروم ہوں جائیں گے سینٹر میں اسطیفہ دیں گے اور پھر باہر آ جائیں گے دوزہ تیس کا الیکشن جو بھی ہوگا اور سینٹر میں اسطیفہ کے بعد یہ بھی بتا دوں وہ کل اگر سینٹر کی سیٹ کے الیکشن ہوتا ہے اس میں پھر اسہ لے سکتے کیونکہ جو پان سال مدت کی ممانعت ہے لیکن وہ فہمی سمری کے لیے سینٹر سے انہیں اسطیفہ دیا ہے ان کو سینٹر سے ڈی سیٹ نہیں کیا گیا تو یہ ساری سیاست ہمارے سیاستدانوں کی بھی ہمارے منصفوں کی بھی اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی بھی کہ جو اپنے بندوں کا ہر حال میں ان کو تحافظ دیتی ہے چاہے اس کے لیے ہماری عدلیہ کی ساکھ کو بوٹوں تلے بھی کیوں نہ رونتنا پڑے مطیولہ جان ایمجی تیوی سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ